اسلام علیکم آگا ٹریولر کے ساتھ ایک اور جگہ پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آج جو ہے نا کوئی پلیس نہیں ہے تاریخی پلیس نہیں ہے لیکن میں چمبر شہر میں جو ہے وہ ایک تاریخی جو ہے وہ شہر ہے اور بہت زیادہ ہسٹری ہے جہاں پر ہم نے آگم کوٹ کا آپ کو جو ہے وہ کلہ دکھایا لیکن یہ چمبر کا جو ہے وہ بہت بڑا ویلیج ہے شیر و شیرانی جس کے جو ہے نا وہ ایک گراؤنڈ ہے تو میں جو ہے وہ یہاں کے جتنے بھی عالی اختیارات ہیں خاص طور پر جو ہے وہ یہاں کے ایم پی اے جناب امداد پتافی صاحب ان سے کہوں گا کہ ان گاؤں والوں کو جو ہے وہ بہت بڑا گراؤنڈ جو نا فوٹبال کا جس میں جو نا وہ گراس ہو تاکہ جو نا وہ یہاں کے نوجوان جو ہے وہ آگے جا سکیں اور فوٹبال کا گیم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہے سب سے زیادہ جو نا وہ فوٹبال پورے دنیا میں جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے تو یہاں کے نوجوانوں کو یہاں کے جو نا وہ ٹیلینڈ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں اور یہ یہاں پر جو نا وہ ان کو گراؤنڈ بنا کر دیں یہ دیکھو آپ میچ دیکھ رہے ہیں تو یہاں کی مقامی ٹیم ہے شیرو شیرانی اور دوسری ٹیم جو نا وہ ٹنڈو لائیار سے آئی ہے ان کا جو نا وہ ایک میچ چل رہا ہے تو ہم جو نا وہ مختلف لوگوں کے جو نا وہ کمنٹس بھی جو نا وہ لیں گے یہاں پر کچھ جو نا وہ کراؤڈ بھی بیٹھا ہوا ہے تو ہم یہاں ان سے جو نا وہ کراؤڈ بھی لیں گے تو اسلام علیکم وعلیکم اسلام سائی آپ کہاں سے آئے ہو سائی میں اپ پر جو نا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ یعنی گراس ہونا چاہیے بڑے لیول پر گراؤنڈ ہونا چاہیے تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہونے چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کہ گراؤنڈ بنا کر دینا چاہیے جی بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے نوجوان جو طبقہ ہے وہ کھیلے کودے اور نچے اور ان چیزوں سے پہرز میں رہیں اور کھیلنے میں کودنے میں انہوں کے اپنی صحت بھی ہے اور زبردست نمونے سے یہ انہوں کے ورکنگ بھی ہوتی ہے وردد بھی ہوتی ہے اور میں عالی عہدداروں سے یہ عرض کروں گا کہ براہ میربان یہاں پہ ہمارے گاؤنڈ شہر و شرانی میں ایک زبردست گراؤنڈ ہمیں بنا کر دیا جائے تاکہ یہ ہمارے نوجوان طبقہ ہے وہ فضول جو ٹیم بیٹھتے ہیں نچے نچاور چیزوں میں وقت گزارتے ہیں اس سے بہتر ہے وہ کھیلیں کودیں اور اپنی پاکستان کا اور اپنا نام روچن کریں اوکے جی بہت شوری کان سے آیا ہوں ہم ادھر ہی گاؤں گئے ہیں اچھا یہ گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہاں پر میں چل رہا ہے کون سٹی میں ایک ٹنڈو لائر کی ہے ایک ہمارے گاؤں کی ہے اچھا یہاں چمبر شہر میں گراؤنڈ نہیں ہے بلکل گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ بہت ضرورت ہے گراؤنڈ کی اور ہم جو اے نا یہ ادھر اپنا خرچہ کرتے ہیں ٹیکٹر چلواتے ہیں کسی کی کوئی ہلپ نہیں ہے ہمارے میں اوکے جی بہت زبردست یہاں جو کراوٹ بیٹھے ہوئے ان کے جنب کمنٹس وغیرہ لے رہے ہیں آم علیکم آم علیکم السلام سائی آپ کہاں سے آئے ہو ٹنڈو لیار سے تو یہاں کیسا لگ رہا ہے کہ یہاں ایک ویلیج پہ جو ہے وہ میچ چل رہا ہے اور گراؤنڈ ہے چھوٹا سا گراؤنڈ کیسا لگ رہا آپ کو بہت خوبصورت دونوں سائیڈیں بہت اچھا کھیل رہی ہیں ہم ٹنڈو لیار سے آئے ہیں تو ماشاء اللہ ہمیں بہت پارٹیسپیٹ کیا گیا ہے بہت عزت رسپیکٹ مل رہی ہے دونوں سائیڈیں بہت خوبصورت کھیل رہی ہیں اور گراؤنڈ بھی اچھا ہے اچھی جگہ ہیں اچھا گراؤنڈ کا جو نا وہ بہت زیادہ فقدان ہے ٹنڈولا یار شہر میں بھی جیسے گراسی وکیٹ ہونی چاہیے گراسی یہاں پر بھی نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے آلہ اختیارات ہیں ان سے کیا کہیں گے کہ گراؤنڈ جو نا وہ دینے چاہیے گراؤنڈ دینے چاہیے اپنے گراؤنڈ کے لیے اپنے یہ ہی کہیں گے کہ بچوں کے جو نا سپورٹس کے پر توجہ ہو نا تو بچے دوسری ایکٹیویٹی سے بجھ جاتے ہیں برے فیلوں سے بجھ جاتے ہیں فالتو کاموں سے بجھ جاتے ہیں کھیل جو نا وہ نشنوما کے لیے بھی اچھا ہے سوچ کے لیے بھی اچھا ہے انسان دیکھو نا اس سے گردنگ میں بنتی ہے دوستی بھی بڑھتی ہیں اور اس سب چیز سب کے کام آئے گا اور یہ گراؤنڈ بہت اچھ ہے اسلام علیکم آلیکم آپ کہاں سے آئے ہو تھے 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 تو ایک ٹیم نے اور یہاں کی ٹیم نے ایک بھی نہیں آجیین آپ جیت رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹنڈو لائی آر میں جو وہ گراؤنڈز ہیں یا نہیں ہے ٹنڈو لائی آر میں بہت اچھے گراؤنڈز ہیں کہاں پر ہیں ٹنڈو لائی آر میں ایک فوٹبال گراؤنڈ میں اور مدینہ کاملی میں خود میں دو گراؤنڈ ہے باقی ہائی سکول میں بھی گراؤنڈ ہے آچھا تو فوٹبال جو نا وہ دن بہ دن جو نا وہ کرکٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں فوٹبال کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نا وہ کھیلی جا رہی ہے پوری دنیا میں تو یہ کیا ہے ہماری حکومت پاکستان میں نہیں ہے باقی پوری دنیا میں تو اب کیا کہیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے اس میں آنا چاہیے یا گورنمنٹ جو نا وہ ایسا کرے کہ نوجوانوں کے اندر حوصلہ افضائے کرے پوری دنیا میں سارے گیمی کو پروپر ریسپیکٹ دی جاتی ہے نا صرف فوٹبال بلکہ کرکٹ فوٹبال ہوکی ہر چیز کو اپنا اپنا میار ہے اس طرح سے ہر چیز اور یہ سوال پاکستان کا تو پاکستان کو فوٹبال کی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پر کوئی بھی پاکستان کی فوٹبال ٹیم نہیں ہے لیکن یہاں پر بہت اچھے فوٹبالر ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی انٹرنیشنل فوٹبال ٹیم بنائے اور انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کرکٹ کے بھی لور ہیں اور فوٹبال کے بھی لور ہیں اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے کہ یہاں کے سپورٹ کے حوالے سے یہ شرانی جو گاؤں ہیں اس گاؤں میں یہ فوٹبال بہت مشہور ہے یہاں کا یہ بولیں گے شرانی کا قومی یہ ہے تو غلط نہ ہوگا بہت اچھے خلاڑی ہیں یہاں کے نوچوان گراونڈ نہیں ہے یہاں پر گراسی جو ہے نا وہ گراونڈ ہونا چاہیے جیسے انٹرنیشنل کے میار کے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہاں جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ ایسے گراونڈ بنا کر دیں کیونکہ چمبر شہر کے اندر بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی جو گراونڈ ہے وہ گراسی نہیں ہے کرکٹ کے گراونڈ تو اس طرف ہیں بنائے گورمنٹ نے لیکن فوٹبال کے گراونڈ کے لئے کوشش کرنی چاہیے گورمنٹ کو کیونکہ فوٹبال جو نا وہ پوری دنیا میں جو نا وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور کھیلی پاکستان میں جو نا وہ یہ گیم تقریباً ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اور یہاں کے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہو نہیں یہ سب بھی یہ سب میں فوٹبال کے چوکین ہیں ایک یہاں کھیلتے ہیں ایک اس دنیا کھیلتے ہیں دو گراؤں نے یہاں پر اچھا ہاں دنیا کھیلتے ہیں علاقے یہ ہمارا سینہ سائی مشتاک ہے وہ بھی فوٹبال کھیلتے ہیں ماشاءاللہ مشتاک سے بھی جو ہے وہ کمیٹس لیں گے اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم والیکم سلام سارا مشتاک رستمانی جو کہ بہت زبردست جو نا وہ آپ کرکٹ بھی کھیلیے ہارڈ بال کے کرکٹ بھی کھیلیے فوٹبال بھی آپ جو نا وہ کھیل رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آپ ٹاؤن کمیٹی چمبر کا جو ہے وہ بہت بڑا یہ نہیں کہ یہ گاؤں ہیں مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ گراؤں نہیں یہ تو میں گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جو ہے نا ان لوکل لیول پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں گراؤں جو ہیں وہ دیے جائیں کیوں اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پازیٹیو جو سرگرمیہ ہیں وہ جو ہیں وہ نکھر کے آتی ہیں اور جو بچے جو ہوتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایکٹیوٹیز جو ہیں اس سے بچ کے اپنی صحت مند آنانا جو ہیں ان کی افضائش ہوتی ہے تو میری گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے بھرپور تواجہ دیں اوکے جی یہ جو ہے نا وہ جانی پہچانی شخصیت اور قادر بجلی کے نام سے جو نا وہ مشہور ہیں کیونکہ میرے بہت اچھے دوستیں کسی زمانے میں بہت زبردست بالر ان کی گولی جو نا وہ گولی کی طرح گین جاتی تھی لیکن اب جو نا یہ فٹبال کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی مہربانی آپ ہمارے پاس آئے ہمارے گاؤں میں آئے ہمارے گراؤں میں آپ نے میچ دیکھا گراؤں کی جو نا وہ کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پر گراسی وکیڈ ہونی چاہیے گراسی جو نا وہ گراؤں ہونا چاہیے ایک ہے ہمارے پاس سرکاری اسٹیڈی میں ہے وہ کرکٹ کا ہے فٹبال کا ان کے لیے وہ توجہ توجہ کسی کی بھی نہیں ہے یہ ہمارے گاؤں کا ہے کہ ہم گاؤں کے جو لڑکے نے وہی پرسنل ہے وہی کھیلتے ہیں بس جب تک یہ کھیلنے دیں گے کھیلیں گے نہیں تو بند کر دیں گے نہیں تو پھر آپ گورمنٹ یہاں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو کہیں کہ اسٹیڈیم بنا کر دیں تاکہ یہاں بیٹھنے کی جگہ ہو اور یہاں گراس ہو تاکہ جو نہ وہ انجوائے کر سکیں ہم تو بہت بولتے ہیں ہم تو یہی بولتے ہیں کہ یہ جو منشاعت کے جو چل رہی ہے اس سے بہت لڑکے نہ خراب ہو رہے ہیں وہ گیم میں آئیں گے لڑکے جو ہیں وہ صدریں گی بیش صحیح اور اس وجہ سے ہم یہی ایم پی ایم این اے اور ہمارے جو بڑے آقام ہیں ان کو یہ اپیل کرتے ہیں براہ مہربانی خدا کو نام مان کے ہمیں گراؤنڈ دو سرکاری ہمارے بچے کھیلیں آپ کو دعا دیں گے اچھے جی میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ یہاں جب یہ ٹنڈو جام میں جو یہ وہ کرکٹ کھیلنے آئے تھے دو تین ہیدر آباد کے بڑے پلیر تھے ان کو جب انہوں نے آؤٹ کیا تھا تو وہ دیکھتے حیران ہوگئے کہ یہ بال کیسے نکلی وہ حیران ہوگئے تو تو واقع یہ وہ قادر بجلی ہیں بجلی کی طرح لیکن آپ فٹوال کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بہر مانی علیکم سلام آپ کہاں سے آئے ہو ٹنڈو لہر سے تو آپ کے جو نہ وہ کتنے گول ہوئے ہیں دو زیر ہے کبتا اچھا دو زیر ہے آپ جیت رہے ہیں تو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر محسوس صحیح ہو رہا ہے اسپورٹ میں نے اسپورٹ میں نے گزارا اچھا ہی کریں گے اور یہ پور سکون کھیل ہے چمٹ شہر اچھا شہر ہے ساتھ دیا انہوں نے ہمارا اچھا اور گراؤنڈ کے جو نہ وہ کمی ہے گراؤنڈ پھر بھی صحیح ہے گاؤں کے حساب سے گراؤنڈ صحیح ہے اچھا آپ کے ٹنڈو لیار میں گراؤنڈ ہے گراؤنڈ بے شک بہت ہیں لیکن ہے کہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے جہاں انٹرنیشنل ہونے چاہیے گراؤنڈ لازمی نہیں گراؤنڈ گراؤنڈ کے لیے آپ کو چاہیے گورنمنٹ کے بندے پھر ان کے لیے آپ کو ان کی تلکھائیں چاہیے اس لیے اس وجہ سے بینہ گراؤنڈ کے صحیح ہے پلیار آئیں گے اچھی بات ہے کیوں پاکستان میں جو ہے وہ فوٹبال دن با دن جو نے وہ پیچھے جا رہی ہے فوٹبال کا کرکٹر کو سپورٹ کریں فوٹبالر کو سپورٹ نہیں کریں کیوں کیونکہ یہ سپورٹ کا مظاہرہ اس میں سب کی کھیل ایسا یہ ان میں سب کی جو ہے نا سب کی بیٹنگ آدھی ہے یہ کھیل ایسا کرکٹ یہ تو یہ وہ تاسوبالہ کھیل ہے اس میں تاسوب ہلو دائی فوٹبال ایسا ہے کہ اچھا یہاں سب کی بیٹنگ ہے بے شک بے شک بہت زبردست اور ہمیں بہت اچھا لگا بلکو بہت اچھا بہت زبردست گیم ہو رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت بہت بہترین اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہو اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر آ کر بہت اچھا لگ رہا مول بھی اچھا گرانڈ بھی کافی بہترین بنا ہوا ہے باقی نزبت جیتے شہر ہم نے دیکھیں ان کا کھیل ہے تھوڑا بہت یہ ہے کہ کھٹے بغیرہ اگر صحیح ہو جائیں تو بہترین بام ہو جائے گا اچھا یہاں پر جو نا وہ گراسی جو ہے وہ نہیں ہے آپ ٹنڈو لیار چلے جائیں یہاں پر بھی تو اس چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے جی اچھا نوجوانوں کو کیا کہیں گے کہ ہماری نوجوان نسل جنا وہ فیس بک وارٹس اپ اور ٹک ٹاک پڑے تو ان کو ان کو کیا کہیں گے کہ آپ یہاں اسپورٹس پر اسپورٹس میں آنے چاہیے بس ان کو تم یہ کہیں گے کہ وہ اگر سوچل پیٹ فرم یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں وہ زندگی کا حصہ ہے باقی یہ جو نشہ وغیرہ یہ سب چھوڑ کے فیزیکل کی طرف آئیں تاکہ آپ کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ بیماریوں سے دور رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کہاں سے آئے ہو اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کی ٹیم جو جیت رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہمیں یہاں کے جو انتظام ہیں ان سے شکایت ہے یہاں کے پچے خیلنے سپورٹس میں بہت ہیں اس کے لئے گراؤنڈ یہ بہت خراب ہے انہیں چاہیے گراؤنڈ دیں انہیں سولت دیں جو یہ نہیں دے رہے ہیں اچھا یہاں پر امداد پتافی صاحب ایم پی ہیں ان سے جو نہ مرچ کریں گے روکیسٹ کریں گے کہ ان کو گراؤنڈ دیں بلکل ہمیں یہ روکیسٹ ہے امداد پتافی صاحب سے کہ جتنے بھی لڑکے کھیلنے آلیں بہت اچھے اسپورٹس اچھی چیز ہیں دوستی بڑھاتی ہے گلد نشو سے گلد چیزوں سے بچاتی ہے اسپورٹس اس کے لئے بچارے بہت پریشان ہیں اچھا گراؤنڈ میں ہمارے ویلیج کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ جو نہ وہ دور ہیں گراؤنڈ سے اور بہت زیادہ معاشرے برائیوں میں ہیں تو اسپورٹس سے جو نہ وہ برائیوں سے بچیں گے بلکل بچیں گے بلکل بچیں گے یہ تھوڑی سی حمد کریں گراؤنڈ شروع بنا کے دیں کرکٹو یا فٹبال یا اوکیو اس کے گراؤنڈ بنا کے دیں انشاءاللہ لڑکے سارے سپورٹس میں ہوں گے نشے سے بچیں گے آپ سینئر ہو اور ان کے حوصلہ افضائی کرو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ تقریباً کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گائے بگائے ٹیم میں ٹانڈ لیار سے اور دوسرے شہروں سے آتی رہتی ہیں بہت اچھا کھیل ہوتا ہے بہت اچھا میچ ہوتے ہیں بہت مزہ آتا ہے میں فل انجوائے کرتے ہیں بس یہ دکھتا اور تکلیل صرف اس بات کی ہے کہ ہماری جو بلدیاتی ادارے ہیں جنہیں کہ ہمیں گراؤن کے لیے اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے اور اگر ہماری امت افضائی کی جائے حوصلہ افضائی کی جائے ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے یہ منشیات سے بچے گی اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ منشیات اروج پر ہے اگر ایکٹیویٹی اچھی ہوں سپورٹس ہوں تو نوجوان جو ہے اسے وقت ایکسپینٹ کرنے میں جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں بہت زبردست اور واقعی یہاں پر جو نا وہ گراؤنٹس کی جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے اور خاص طور پر جو نا وہ گراس ہو تاکہ جو نا وہ یہاں جب ڈائیو مارتے ہیں پلنٹسی پر جو نا وہ ان کو چوٹ وغیرہ نہ لگے تو یہ یہ چیز اس چیز کا جو نا وہ بہت زیادہ فقدان ہے بچ کسمتی یہ ہے کہ یہاں کبھی کبھی ہمیں یہاں پر جو ہے نا مٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور صفائی کرنی ہو یا ہمیں چھٹکار کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں دو دو ماہ تین تین ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے منتیں کرنی پڑتے ہیں کہ ہمیں پانی ایویل کیا جائے اور ہمیں تو فائر بیٹھ کے گاڑیاں بھیج دی جائیں تو سال میں کوئی ایک یا دو دفعہ چھٹکار ہو جاتا ہوئے بہت منتوں اور ترلوں کے بعد اور اگر ہماری حوصلہ حفظائی کرے تو ہمارے یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی بہت شکریہ بہت شکریہ اوکے جی میچ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور شہر و شہرانی ٹیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ انہوں نے محنت کیے لیکن وہ دو سفر سے جو ہے وہ ہار گئے ٹنڈو لائیار کی ٹیم جیت گئی ہے تو میں یہاں اپنے کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں ان کے حوصلہ حفظائی کرنی چاہیے اگر ان کے ہمیں حوصلہ حفظائی کریں گے تو یہ آگے نکلیں گے معاشرے کے جو نہ وہ برائیوں سے بچ رہے تو یہ ٹنڈو لائیار کی ٹیم ہے اور یہاں کی لوکل ٹیم جو ہے وہ بہت زبردست میچ ہوا ہے تو میں اس ویڈیو کو جو نہ وہ یہاں پر کلوز کرتا ہوں آگا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ نوجوانوں کے حوصلہ حفظائی ہو میں اپنے جو ہے وہ نوجوانوں کے حوصلہ حفظائی کرنا چاہتا ہوں گراؤنڈ بنا کر دینے چاہیے اور گراؤنڈز کا جو نہ وہ بہت زیادہ فقدان ہے تو یہ گراؤنڈ جو ہونے چاہیے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ